سبح سبحین پاکستان اس کے علاوہ ہربل ہم چیزیں استعمال کرتے ہوئے نیچرل چیزیں استعمال کرتے ہوئے کیسے اپنے خون کی روانی کو بیلنس رکھ سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں ہم کا تعریف آپ سے کراتے چلیں کراچی سٹوڈیو میں میرے ساتھ ڈاکٹر عیسیٰ موجود ہیں جو کہ ہربلسٹ ہیں انہیں بھی ویلکم کریں گے اسلام علیکم عیسیٰ بھائی کیسے ہیں آپ والکم اسلام الحمدللہ اللہ کیسے ہیں اور آپ کیا جانا وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کس طرح سے جانا وہ نیچرل انگیڈینٹس استعمال کرنے چاہیے فور ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہر انسان کا دل جو ہے وہ ایک منٹ کے اندر بہتر دفعہ سیونٹی ٹو ٹائم پمپ کرتا ہے اور اگر ایک گھنٹے میں کاؤنٹ کریں تو یہ چار ہزار تین سو اکیز بنے گا اور اس کو ملٹی پلائے کریں چوبیس گھنٹے پہ تو تقریباً ایک لاکھ دوہ ایک انسان کا دل پمپ کرتا ہے اب یہ پمپ کیا کر رہا ہے آپ کے بلڈ کو کر رہا ہے تو نمبر ون تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا بلڈ میں اگر تھکنس آنا شروع ہو گئی جو کہ عموماً بیس کے بعد شروع ہوتی ہے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کولسٹرول ہمیشہ بیس سال کے بعد ہی بنتا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ کی بوڈی کی جو رکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کا کنزمشن ہو رہی ہو رہی ہوتی ہے پہلا ڈاٹ جو لگتا ہے وہ ٹوئنٹی کے بعد لگتا ہے اور انفرچلڈی بدنسی بھی ہمارے یہ ہے کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اور جو کھانا پینا ہے ہمارا ہم نے کبھی بھی اس پر زیادہ فوکس نہیں کیا آپ ادرک کھلا لیں دھنیا کھلا لیں آپ زاری چیزیں آپ کھلا لیں اگر آپ لائف اسٹائل کو نہیں بدلتے ہیں اور آپ اگر سروے دیکھ لیں کرنٹ 2019 کے تو تقریباً ایک گھنٹے کے اندر چار سو سے زیادہ لوگ اس اموات میں مر جاتے ہیں یہ جو ایک دو منٹ کے لیے آپ کا ہارٹ بند ہو جاتا ہے ریزن کیا ہے پیچھے میجورٹی میں جو ہے وہ خون کی تھننگ ہے کیونکہ ہمارے ہاں کانسپ نہیں ہے چیک کرانے کا ہمارے ہاں اگر سو لوگوں کو آپ چیک کریں گی اس میں ایٹی پرسنڈ لوگوں کے آپ کو وال بند ملیں گے کسی کے فورٹی کسی کے سکسٹی کیونکہ سکسٹی والوں کو بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے جب یہ بیچارہ ایٹی پر پہنچتا ہے تو اس کو ہلکا پھلکا چلنے میں پھرنے میں دشواری ہوتی ہے اس دوران خدا نہ خاصتہ بلٹ پرشر اگر اس کا ٹرگر ہو جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے پہلے اپنی لائیو سٹائل بر آپ دیکھیں کہ آپ آفیس سے نکلتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں تو آپ آفیس کے لیے گاڑی استعمال کرتے ہیں آفیس میں بیٹھ کر آپ میٹنگ کرتے ہیں ایٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ پھر گاڑی میں بیٹھ کر گھر آتے ہیں اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں موبائل اور ریموٹ ہوتا ہے اگر آپ پورا جائزہ لیں تو آپ کی لائیو سٹائل میں کہیں بھی ہم اتنے عوادی ہو گئے ہیں کہ پانی خود اٹھا کر نہیں پیتے ہیں وہ بھی ہمیں بیوی سے کہنا پڑتا ہے یا گھر میں کسی بچے سے کہنا پڑتا ہے کہ پانی اٹھا کر دے دے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر دے دے تو ہمارا یہ جو لائیو سٹائل ہے یہ اتنا برا ہوتا جا رہا ہے کہ اب یہ بیماریاں حد سے زیادہ بڑھ نہیں ہیں اللہ تعالی نے ہر چیز کی مقدار رکھی ہے ہماری بوڈی میں آلیڈی نمک ہے اگر آپ اس نمک کی تعداد کو بڑھا دے تو ہائی بلٹ پرشن میں چلے جائیں گے آپ کا اگر مائنس میں چلا جاتا ہے تو آپ لو میں چلے جاتے ہیں یہ چیزیں بہت ہی نیچرل چیزوں میں اللہ تعالی نے ان کا بڑا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہنڈل لوگوں میں سے الحمدللہ سکٹی پرسنٹ جو ہے وہ جو انجوپلاسٹی اور ہارٹ کے ڈیزیز والے پیشنٹ ہیں وہ ریکوور ہوتے ہیں لیکن اس میں دوائیوں کا رول اتنا نہیں ہے جتنا آپ کی لائف اسٹائل کو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے سیکنڈی آپ کے گھر میں سب سے بڑا جو پوائزن ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ ہے آپ کے گھر میں آنے والا تیل خاتون خانہ کو بولیں جب جو کچن میں کھانا بناتی ہے اور چھیٹیں گرتی ہیں تو ذہن میں رکھیں وہ چھیٹیں جب جمتی ہیں تو آپ لوگوں کو سابن سے دھونی پڑتی ہیں اگر آپ پندرہ دن ہی اس کیوں چھوڑ دیں تو تیر بتائے یہ کتنا جم جائے گا یہی حال ہم اپنی بوڈی کا کر رہے ہوتے ہیں نیچرل ریسورس سر تلاش کریں کہ جتنے بھی یہ میٹ ہیں ان سے آپ کو وائٹ کرنا پڑے گا ان کو کم رکھنا پڑے گا پھر رات کا کھانا ہمارے لئے پوائزن ہے ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں وہ دن کی طرح حضم نہیں ہوتا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے کھانے کے بعد چالیس قدم چلیں یہ حکم صبح نیار مو ناشتے کے بعد نہیں آیا اس لیے کہ بوڈی کا سسٹم نائٹ میں چینج ہو جاتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میل اپنی صبح بہتر رکھیں رات کو کم رکھیں کھانے کے اوپر پانی پینا سنت نہیں ہے رات کو کھانے کے بعد چالیس قدم چلیں تو لائف سٹائل چینج نہیں ہوگا تو دوائیں آپ کے لئے چلیں تو یہ تو قوزز ہوگا ہے اب درہ بات کریں گے کہ اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے ہم نے بچنا کیسے ہے کن چیزوں کو اپنانے جیسے کہ ابھی بات کرتے کہ لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے یقینی طور پر آپ کا جو میل پلان ہے وہ بہت زیادہ افیکٹیں ہوتا ہے آپ کی بارڈی کے اوپر دو کالرز ہیں وہ شامل کرتے ہیں اس کے بعد صرف بڑھیں گے اسلام علیکم وجہہت علیکم اسلام جی آپ سے گزارش ہے کہ ڈکٹر گرہی سے میرا بات سرا دیں گے کیا پوچھنا چاہتے ہیں جیسے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ یہ میں اپنے ہگیوں کے بارے میں اور میرے کو اکثر چکر آتے ہیں بہت بلک پیشر میری ہائی رہت ٹھیک ہے چکر آتے ہیں بی پی ہائی رہت ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ احمد فراز اسلام علیکم فراز کیا سوال کریں گے سوال علیکم السلام میں یہی کہوں گا کہ ایک دور ایسا ہے کہ پریشانیاں بہت ہیں ٹینشن بہت ہیں تو بلک پیشر تقریبا ہر کسی کو ہے اس دور میں جی ٹھیک ہے جی ایسا بھائی ایک تو چکر آنے کا سوال تھا بلک پیشر ہائی ہونے کا سوال تھا میں بھائی نے سوال کیا تھا میرا خیال ہے کہ ان کو سب سے پہلے تو اپنا لپٹ پروفائل کرانا چاہیے کیونکہ کولسٹرول آپ کی باڈی کو دیکھ کر نہیں بتایا جا سکتا آپ بہت پتلے سے لوگ دیکھیں گے لیکن ان میں بھی کولسٹرول تین تین سو پایا جاتا ہے صحیح ہے تو ایک تو ہمیں چار چھے مہینے میں ایک دفعہ اگر آپ فورٹی میں چلے گئے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ کرانا چاہیے سیکنڈلی آپ گھر میں ایسا کیا کر سکتے ہیں دو نعمتیں تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں آپ کے گھر میں اس میں سے آپ کیا کریں گے چھوٹا علانچی آپ کے گھر میں ہوتا ہے اس کا پوڈر کر لیں آپ نے جتنا سپوس کریں ایک ٹیبل سپون چھوٹے علانچی کا پوڈر ہے اور ثابت دھنیا آپ کے گھر میں ہے اس کا بھی ایک ٹیبل سپون لے لیں اور اسی کے اندر ایڈ کر دیں آپ آدھا چمچ اس رول جسے ابھی بلکیز ڈاکٹ صاحبہ کہہ رہی تھی اس کو چندن بھی کہا جاتا ہے ان تینوں چیزوں کو ملا کر اپنی خوراک میں آدھی چمچی صبح شام اس کو رکھیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنی میڈی جو بھی میڈیسن جسے ڈاکٹر کی بھی کھا رہے ہیں وہ آپ یک دم ڈراؤپ نہیں کریں گے دوسری ہمارے ہاں جو لوگ بڑی گلتی کرتے ہیں جبکہ ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ خاموش قاتل ہے خاموش قاتل ہے تو ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے جب اس کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے تو چور آپ کے گھر آتا ہے فون تو کرتا نہیں قاتل آپ کو بتا گئے آئے گا کیوں تو اس لیے مونٹرنگ نہیں ہوتی ہے بلیڈ پریشن کی لوگوں کو چاہیے کہ وہ جتنا میڈیسن اور ڈاکٹر کے اوپر خرچہ کرتے ہیں دو ڈھائیزار روپے کی ایک مشین لے کر اپنے گھر میں رکھیں اور اپنی روٹین بنا لیں اٹلیس دن میں ایک دفعہ اس کو چیک ضرور کریں اور اس حساب سے پھر اپنی میڈیسن یا جو بھی آپ کے ڈاکٹر سے اس کو آپ فولو کریں بلکل ٹھیک اپنے گھر میں ایک اچھی سی دوائی بنا سکتے ہیں اپنے کچن میں جا کر دو چمچ لونگ کے اٹھا لیں اور اس میں ہاف ٹی سپون سولٹ ملا کر اس کا پوڈر بنا لیں دو چمچ لونگ ہاف ٹی سپون نمک اس کا پوڈر بنا لیں اگر انہیں فیل ہوتا ہے کہ ان کا بلکل ٹی سپون لونگ ہے تھوڑی سی چھٹکی اٹھانی اور زبان پر مسل نہیں ہے ایک یا دو منٹ کے اندر آپ نارمل ہو جاتے ہیں لیکن خاص طور پر یہ جو لو بلڈ پیشر والوں کے علاوہ ایک میں جو خاص طور پر گفت دینا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو جن کی انجیو پلاسٹی ہو چکی جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں جن کا بلڈ پیشر ہائی رہتا ہے وہ گھر میں کم سے کم ایک ڈرنگ روز بنا کر پیئیں اور یہ اللہ کی نعمتیں آپ کے گھر میں اویلیبل ہیں میں آپ کے سامنے یہ ذرا بنا کے دکھا رہا ہوں ہم نے ایک سے ڈیڑھ کا پانی لینا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے اس میں ادرک کا ایڈ کرنا ہے اس میں ایک دانہ آپ لسن کا لیں گے اور اس کے اندر آپ انار دانہ یہ خون پتلا کرنے کی جو آپ گولیاں کھاتے ہیں وہی کام انار دانہ آپ کا کر رہا ہوتا ہے ایک چمچ آپ نے انار دانہ ڈالنا ہے اور اس کے اندر آپ نے پودینے کی پانچ ہارٹ پتیاں ڈالنی ہے اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے جیسے آپ گھر میں ایک چائے بناتے ہیں تو یہ ایک بہترین کہوہ بن جائے گا کم سے کم دن میں ایک دفعہ اس کو ضرور استعمال کریں آپ ایک دو مہینہ کریں آپ کی لائف میں ایک ایسا چینج آئے گا خاص طور پر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا کولیسٹرول ڈاؤن ہوگا آپ فریش فیل کریں گے جو اپنی میڈیسن آپ لے رہے ہیں وہ آپ لیتے رہیں اپنے ڈاکٹر سے آپ اپنے رابطے پر رہیں لیکن یہ ضرور کریں کچھ کولرز اور ہمارے ساتھ ہیں امیر اسلام علیکم کیا سوال کرنا چاہتے ہیں ملکم اسلام جی میرا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یعنی کہ کم ہو جاتا ہے اور میں چلتے چلتے یعنی کہ اتنے لگ ٹھیک ہے ایک اور کولرز ہے شاہد جی شاہد کیا سوال کرنا چاہتے ہیں میرا سوال ہے کہ میں جد رات کو سوڑھوں سوڑھوں پر دانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے شاہستہ ایک اور کولرز ہے اسلام علیکم جی شاہستہ ملکم اسلام کیا سوال کرنا چاہتے ہیں جی میں یہ سوال ہے کہ میں بھی ایک پرگننسی سیمن ویگ سی اور میرے ہاتھوں پاپوزہ سوالیں جاتی ہے کتنے منس ہو گئے آپ کی پرگننسی کو سیمن ویگ ٹھیک ہے سیمن ویگ سکہ رہی ہیں ٹھیک ہے شکریہ اچھا جی امیر کا سوال تھا کیا بتائیں گے آپ ان کے لئے بی پی لو رہتا ہے جن جو جے جے بی پی لو کے لئے جو میں نے پہلے بتایا تھا وہ بہترین ٹریٹمنٹ ہے ٹھیک ہے دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دو ٹیبل سپون میں نے لونگ بتایا تھا ہاف ٹی سپون میں نے نمک بتایا تھا اس کا پورڈر بنا کر ہلکی سی چھٹکی زبان پہ لگانی ہے ٹھیک ہے اور بی پی لو والے صحیح رہتے ہیں لیکن پرگنسی کی صورت میں بی بی شگر ہونا بلپیشر کا بڑھ جانا لو ہو جانا اس کو میڈیکیشنز بغیر ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے نہیں لینی چاہیے ایسا ہی ہے جو بھی ان کی گائنی ہے اس کے ساتھ رجوع کر کے اور سیکنڈلی جو بہت زیادہ آپ کے بعد لوگوں نے کمپلین کیجی سیزن ہے خانسی ہو رہی ہے نزلہ ہو رہا ہے میں رات کو سوتا ہوں دانے نکل آتے ہیں موسٹلی اس میں رول جو پلے کرتا ہے وہ الرجی کا ٹرگر ہونا ہے جو کہ سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی تو ہمیں کیا چاہیے بچے بڑوں کے لیے پانچ چیزیں ہیں دو تین سو روپے کا خرچہ کرا رہا ہوں اس میں آپ گلے بنپشا گلے گاؤ زبان اناب سوف گلمنڈی ملیٹھی یہ چھے چیزیں آپ اپنے گھر میں کوٹ لیں چائے کے پتی کی طرح اور ایک کپ میں ایک چمچی ڈال کر دو تین اوبال دیں گے یہ کہوہ بن جائے گا آپ کی الرجی کو فائدہ کرے گا آپ کے خون کو بلٹ پیروفائی کرے گا نزلہ زکام اس میں فائدہ کرتا ہے اگر گھر میں دو تین سو روپے خرچ نہیں کر سکتے تو آپ ایک ہزار روپے دے کر مجھ سے بھی مانگا سکتے اگر پیسے زیادہ ہیں صحیح ہو گیا آریف ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے السلام علیکم آریف کیا سوال کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام میری وائف کو سوال کرنا جب رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے وقت ان کے ہاتھوں میں بہت تنا سون ہو جاتے ہیں وہ جلن بہت ہوتی نہیں کیا تو اتنی جلن ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کو مطلب کسی چیز میں ان کا ہاتھ آگیا ایسی مرابنہ ہوتی نہیں وہ چلنا ہوتی ان کو ٹھیک ہے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے عیسیٰ بھائی بتائیے گا کچھ ان کو جہاں تک سی بی سی اور اگر ٹیسٹ کرا لے انفیکشن بھی اس میں ایک وجہ بنتی ہے لیکن پھر بھی بغیر کسی نقصان کے میں ایک چیز انہیں بتا دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا بڑا فائدہ کرتی ہے گلے نیلوفر یہ سور پر میں اچھے خاصے مل جاتے ہیں جیسے فلاورز ہوتے ہیں یہ بھی ایک گل ہے گلے نیلوفر کے نام سے پہچانا جاتا ہے ایک گلاس پانی کا لے کر اس کو گرم کریں جب تین چار جوش آ جائیں تو چار پانچ پھول ڈال کے اس کے اندر ڈھکن لگا دیں تاکہ ایک منٹ دم پہ رہے اور اس کے بعد آپ اس کو چھان کر اس کو نارمل ہونے دیں پینے جیسا ہونے دیں دن میں ایک گلاس اس کو پلائیں چار سے پانچ دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاہا چائے وہ ہاتھوں میں ہے پاؤں میں جلن ہے تو یہ اس سے کم ہونا شروع ہو جائے گی اور فردر اس کو اس کو ٹیس وقرہ بھی کرانا چاہیے تاکہ اس کی روٹ کوز بھی پتا چل سکے تو آج کا کنکلوجن یہ ہوا کہ جناب یہ جو آپ کا لائف سٹائل ہے اس کو آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اس میں آپ کا میل پلان جو ہے اس کے اوپر کام کریں ہیلڈی لائف سٹائل رکھیں اور کچھ ایکسرسائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جو کہ آپ کی پوری اوور آل باڈی کو ریگولیٹ کر کے رکھتی ہے تو اپنے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ